یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اقوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی قدرت کی خواہش اور مسلمان ہونے کا راز یہ ہے کہ محبت میں رہیں اور جو محبت ہے جو لف کی فیلنگز ہیں کہتے ہیں یہ ہائیسٹ ہوتی ہیں فیلنگز there are different level of feelings کہ fear ہوتا ہے guilt ہوتا ہے acceptance ہوتی ہے courage ہوتا ہے اس کے بعد آتے آتے acceptance آتی ہے یہ بہت ہی high level of energy ہے میسیج یہی ہے کہ محبت میں رہو محبت کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں difference نہ کرو رنگ و نسل کا live in a state of love always بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی توڑ دو یہ رنگ و نسل کا بت اور یہ سب differentiate نہیں کرو کہ تو نورانی ہے یا افغانی ہے ہم تو یہاں پہ ابھی اسی میں ہی فسے وہیں کہ تو ماجر ہے تو پنجابی ہے سندھی ہے میانے شاک سرانے صحبت مرغ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی تو تو پہاڑی شاہین ہے جو کہ اوپر اڑتا ہے جس کا ویجن بڑا ہوتا ہے جو دور تک دیکھ سکتا ہے جو کہ محنت کرتا ہے تو کب تک یہ شاکھوں پہ بیٹھا رہے گا تو کیوں نہیں اوپر اڑتا ہے تو باغوں کے پرندوں سے مل کر شاکھوں کے اندر کب تک بیٹھا رہے گا تو تو قہستانی شاہین ہے گمان گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیابان کی شب تاریک میں تندیل رہبانی اپنے ایمان کے ذریعے جو تاریکی پھیلی ہوئی ہے اس میں روشنی کر دے یہ جو دنیا ہے یہ گمانوں کی جگہ ہے جس میں لوگ یقین نہیں کرتے نہ اپنے آپ پہ نہ اللہ تعالیٰ پہ اور جو مسلمان ہے وہ تو یقین کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ یقین کرتا ہے وہ یقین کی وجہ سے اس ایمان کی وجہ سے تو روشنی کر دے جہاں بھی جائے اور خاص طور پر اندھیری رات کو اور یہاں اندھیری رات سے مراد جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ پہ پہنچ کے مسلمان تو روشنی کر دے مٹایا قیسر و قسرہ کے استبدات کو جس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر فقرِ بوزر صدیقِ سلمانی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی قوت و شجاعت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے فقر و درویشی کے علاوہ حضرت سلمان فرارسی رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت اپنے ہی تہبالہ کر دیا تھا ظاہر ہے کہ تُو انہی خصوصیات کا امین و وارث ہے یعنی تُو اپنے اندر ان جیسی خصوصیات اپنا لے حضرت علی جیسی قوت و شجاعت ابو ذر غفاری جیسی جیسا فقر اور سلمان فرسی جیسی بے باق صداقت ہی ملت اسلامیہ کو کفر و باطل کے ظلم و ستم کے خلاف صفارائی کا اہل بنا سکتی ہے کس نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو مٹایا ہوئے احرار ملت جادو پیما کس تجمل سے تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی احرار ملت قوم کی آزاد لوگ جادو پیما یعنی مسافر تجمل شان و شوقت شگاف در دروازے کی درار زندانی کہتے ہیں قیدی اپال نے اس شیر میں بہادری کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں وہ بہادری کے ساتھ نکلتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں تو وہ جو کہ کمزور لوگ ہیں ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور کاریج کو ڈیفائن کیا ہے کہ بہادری کے ساتھ زندگی گزارو دوسرے مسئلے میں تماشا دیکھ رہے ہیں دروازوں کے پیچھے سے جو کہ صدیوں سے جو کہ غلام تھے کہ بہادر لوگ آ گئے ہیں سبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں کہ آلمانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے نورانی زندگی مستحکم صرف ایمان کی وجہ سے ہے اس دنیا میں اور جو آلمانی یعنی جو جرمنز تھے ان سے بھی زیادہ جو نکلے وہ نورانی یعنی ٹرکس نکلے ٹرکس کے پاس اسلح نہیں تھا اور جرمنز کے پاس اسلح تھا لیکن ایمان کی وجہ سے ٹرکس جو ہیں وہ لڑتے رہے اگر ایمان ہوگا تو کمزور لوگ بھی جن کے پاس سازو سامان نہیں ہیں جو کہ غریب ہیں وہ شاندار زندگی گزار سکتے ہیں بادشاہوں جیسی جب بھی یقین کی کمی ہو اپنے اوپر یہ اللہ تعالیٰ پہ تو یہ شیر پڑھ لینا میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں ہر وقت جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامی پیدا جب مسلمان میں یقین پیدا ہو جائے تو بے سر و سامانی میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام جیسی قوت پر واضح حاصل جو یا تیہے